تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دراصل یہ سال کا آخری سورے گرہن ہے جو اس وقت آپ اپنے ٹیلیویشن سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ یہ ولیاکار سورے گرہن ہے یعنی کی ایک رنگ فارمیشن انگوٹی کی جو فارمیشن ہوتی ہے وہ آپ ضرور ان تصویروں میں دیکھ پا رہے ہوں گے آپ کو بتا دے کہ یہ جو تصویریں ہیں ابودھابی کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر یہ پورن سورے گرہن آپ دیکھ پا رہے ہیں اس کے علاوہ جہاں پر آپ کو بتا دے کہ پورن سورے گرہن دیکھ رہا ہے وہ بھارت میں دیکھ رہا ہے آسٹریلیا، فلپینز، سعودی عرب اور سنگاپور میں دیکھا جا پا رہا ہے لوگ یہاں پر سورے گرہن دیکھ پا رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی جانکاری دے دیں کہ اس سے پہلے چھ جنوری اور دو جولائی کو بھی سورے گرہن لگا تھا لیکن وہ آنشک سورے گرہن تھا اور یہ پورن سورے گرہن ہے اور اس سورے گرہن کو آپ اگر بھارت کی بات کی جائے تو دکشنی بھاگ یعنی کرناٹا، کیرل اور تمیلاڈو میں آپ اسے بلکل کلیر دیکھ پا رہے ہوں گے لیکن بھارت کے انہے حصوں میں بھی آپ اسے آنشک روپ میں دیکھ پا رہے ہوں گے وہیں اگر کرکشیتر کی ہم بات کریں تو وہاں کی بھی ہم تصویرے لگتار آپ کو دکھا رہے ہیں کیونکہ ہندو دھر میں کئی مانتائیں ہیں سوتک لگتا ہے اسنان کا وشش مہدو ہوتا ہے سورے گرہن کے وقت آپ کو کچھ کھانا پینا نہیں ہوتا ہے ایسی تمام جو ہیں ہندو دھر میں تمام طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں جن کا خاص خیال جو ہے وہ رکھنا ہوتا ہے سورے گرہن کے اپنی دھار میں کا مانتائیں ہیں اور سابدھانیاں بھی ہیں دو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جس کے ذریعہ آپ دیکھ پا رہے ہیں ابھی ریال ٹائم میں جو سورے گرہن دیکھ پا رہا ہے پہلی تصویر آپ کو بتا دے کی آب ادھا بھی کی ہے جہاں پر آپ پوری طریقے سے پوری سورے گرہن جو ہے وہ دیکھ پا رہے ہیں اس کی تصویریں دیکھ پا رہے ہیں اور دوسری تصویریں جو ہیں آپ جو اپنے ٹیلیویزن سکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ اہم دبات کی ہیں کیونکہ بھارت کے کچھ حصوں میں آپ کو بتا دے کی یہ سورے گرہن آپ آنشک روپ میں دیکھ پا رہے ہیں کیونکہ یہ سورے گرہن بھارت سے بھی دیکھ رہا ہے اور بھارت کے کچھ حصوں میں یہ سورے گرہن جو ہے وہ آنشک روپ سے دیکھ رہا ہے یہ آپ ان تصویروں سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو بتا دے کیسے سورے گرہن میں کئی ادھار میں اکمانتائیں ہیں سادھانیاں بھارتنے کے لیے کہا جاتا ہے خاص سادھانی جو ہوتی ہے وہ بچوں کے لیے گروتی محلاؤں کے لیے بزرگوں کے لیے ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ انہیں گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے اس وقت میں جب سورے گرہن لگا ہوا ہوتا ہے تو کچھ کھانا نہیں چاہیے کچھ پینا نہیں چاہیے ساتھ ہی ساتھ گھر میں جو بھی کھانے کی بستویں ہوتی ہیں کہا جاتا ہے کہ اسے سورے گرہن لگنے سے پہلے ہی ختم کر دینا چاہیے اور سورے گرہن کے بعد نیا خانہ بنانا چاہیے ساتھ ہی ساتھ جو کچھ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو گھر میں ہمیشہ کھانے کی موجود رہتی ہیں جیسے کہ اچار ہو گیا دودھ ہو گیا پانی ہے ان میں کہا جاتا ہے کہ آپ تلسی کے پتے ڈال دیجئے تو جو سورے گرہن کا پرباب ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یہ ہندو دھر میں کچھ مانتائیں ہیں کچھ سابدھانیاں ہیں جنہیں کہا گیا ہے سوتک جو ہے وہ بارہ گھنٹے پہلے ہی لگ جاتا ہے سورے گرہن کے اور بارہ گھنٹے کے بعد تک یہ سوتک رہتا ہے اگر اس سورے گرہن کے بات کریں تو یہ سوتک جو ہے کل رات آٹھ بچ کر سترہ منٹ پر شروع ہو گیا تھا